اعوذ باللہ خیمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردہ رامی زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہالس آر جسٹر ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی مارد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت لینے کا طریقہ کار کیا ہے اور آیا یہ اجازت بیوی سے لی جائے گی یا کہاں سے لینی پڑے گی اور اگر بیوی سے اجازت لیں گے تو وہ کس طریقے سے اجازت لینی ہوگی اگر پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اب شادی کیوں کرنا چاہتا ہے یہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے لیکن جو بھی ریزن ہے اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یونین کانسل میں جو اپنی متلکہ یونین کانسل ہے اس کی وہاں ایک اپلیکیشن دے گا چیئرمین یونین کانسل کے نام درخواست دے گا اور اس سے اجازت طلب کرے گا کہ اس کو اجازت دی جائے کہ وہ دوسری شادی کرے لیکن شادی کیوں کرے گا وہ اپنی درخواست میں اس کا کوئی گراؤنڈ بھی لکھے گا کیا وجہ ہے کس وجہ سے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کیا اس کی اولاد نہیں ہے کیا اس کی بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے اور وہاں سے اب واپس نہیں آ رہی اس نے کنیوگل آف رائٹس کا دعویٰ دائر کیا تھا وہ بھی اس کے حق میں ڈگری ہو گیا مرد کے حق میں اس کے باوجود بیوی واپس نہیں آ رہی یا بیوی اتنی بیمار ہے کہ وہ اپنے حقوق ادا نہیں کر سکتی تو یہ وہ گراؤنڈ ہیں جو بہت ویلیڈ گراؤنڈ ہیں ان کی بیس پر اکثر یونین کانسل اجازت دے دیتی ہے تو ایسا اگر کوئی ویلیڈ گراؤنڈ ہے تو آپ نے وہ اپنی اپلیکیشن میں لکھنا ہے چاہے ایک گراؤنڈ ہے یا ایک سے زائد ہے گراؤنڈ سے مراد ہے کہ ریزن کیا ہے کہ آپ کیوں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنی اپلیکیشن دیں گے اور اس سے اجازت طلب کریں گے جب آپ وہ اپلیکیشن دیں گے تو یونین کانسل سے بیوی کو بھی سمن جاری کیا جائے گا نوٹس جاری کیا جائے گا اور اسے یونین کانسل میں بلایا جائے گا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں راضی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دوسری شادی کر لیں تو مرد فوراں دوسری شادی کر لیتے ہیں کہ ہمیں بیوی نے اجازت دی تھی اس کے لیے کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی سٹام پیپر وغیرہ اس سے تحریر کروا لیتے ہیں یا کسی سادہ پیج پر اس سے لکھوا لیتے ہیں لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے عورت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیشہ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو اگر ہم مسلم فیملی لاو آرڈینئرس نائنٹین سکسٹی وان سیکشن سکس دیکھیں تو اس میں بڑا کلیر لی لکھا ہوا ہے کہ اجازت جو دے گی وہ یونین کانسل دے گی اس سیکشن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ مرد کو دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت ضروری ہے بیوی کی اجازت قطن ضروری نہیں ہے بلکہ یونین کانسل سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے جو کہ قانون نے طریقہ کار دیا ہے اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے وہ اپلیکیشن آپ ڈرافٹ کریں اس میں ریزن لکھیں کس وجہ سے آپ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ وہ دخواست جا کے یونین کانسل میں جمع کروا دیں یونین کانسل سے بیوی کو سمن جائے گا نوٹس جائے گا وہ اس کو بلائے جائے گا وہ جب یونین کانسل میں جائے گی تو آپ نے جو ریزن لکھی ہے اس پر دیکھا جائے گا کہ آپ کی ریزن واقعی درست ہے یا آپ نے جھوٹ لکھا ہے جیسے آپ نے لکھا ہو کہ میری اولاد نہیں ہیں اب بیوی آتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے تین بچے ہیں یا آپ نے لکھا ہو کہ بیوی نراض ہو کے عرصہ پانچ سال سے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے نہ مجھ سے طلاق اس نے لی ہے کھلان بھی نہیں لی اور نہ ہی وہ میرے گھر واپس آ رہی ہے میں نے کنجیگل افرائٹس کا دعویٰ دائر کیا تھا وہ بھی ڈگری ہو گیا لیکن اس کے بوجود وہ نہیں آ رہی جبکہ عورت آکے یونین کانسل میں کہتی ہے کہ میں تو اس کے ساتھ اس کے گھر پر رہ رہی ہوں میں تو نراض ہو کر گئی ہی نہیں تو اس لیے عورت کو بلائی جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپلیکیشن دی ہے تو اس میں جو ریزن لکھی ہے اس کی انکوائری کی جاتی ہے اس کی چھان بھی ان کی جاتی ہے کہ واقعی یہ بات جو آپ نے لکھی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے اس کا لکھا ہے کہ وہ بیمار ہے تو یونین کانسل میں اس کو بلا کے تو جو بھی آپ نے ریزن لکھی ہیں ان کی انکوائری ہوگی اور پھر یونین کانسل یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ مرد کو پرمیشن ملنی چاہیے دوسری شادی کی کے نہیں اب اگر لیٹس پوز کہ بیوی راضی ہے وہ مرد کو کہتی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں تو ایسی صورت میں بھی مرد کو چاہیے کہ وہ اس لیکل پروسیجر کو فالو کرے اور وہ پہلے یونین کانسل میں اپلیکیشن دے شادی نہ کرے یونین کانسل میں جب وہ اپلیکیشن دے گا جو بھی ریزن ہے وہ لکھ لے تو جب بیوی کو بلایا جائے گا تو بیوی کو چاہیے کہ پھر وہ اس کو بتا دے کہ آپ وہاں جا کے کہہ دینا کہ میں اس خانون کو خود پرمیشن دے رہی ہوں تو بیوی یونین کانسل میں جب جا کے کہے گی کہ میں اس کو پرمیشن دے رہی ہوں کہ یہ دوسری شادی کر لے تو پھر یونین کانسل اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی اور وہ پھر دوسری شادی کر لے تو اس کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی مرد بغیر پرمیشن کے یونین کانسل کی پرمیشن کے بغیر وہ شادی کرتا ہے تو اس کو ایک سال تک سزا ہو سکتی ہے اور پانچ لاکھ رپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے دونوں سزائیں اس کو ہو سکتی ہیں کہ ایک سال تک اس کو سزا ہوگی اور پانچ لاکھ رپے جرمانہ بھی ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیگل پروسیجر کو ایڈاپٹ کیا جائے اس کو فالو کیا جائے کیونکہ اقصد دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی مرد شادی کر لیتا ہے اور پہلی بیوی اس کے خلاف عدالت چلی جاتی ہے سیکشن چھے مجھ سے فیملی لا آڈیننس کا استغاثہ دائر کر دیتی ہے تو اس ٹائم وہ آکے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی کئی بار کہا جاتا ہے کہ میں نے زبانی طلاق دے دی تھی کئی بار استغاثہ دائر ہونے کے بعد فوراں طلاق دے دی جاتی ہے لیکن اب اگر اس کے بعد دی جاتی ہے تو ایک جرم پہلے سرزاد ہو چکا ہے اب اگر اس نے طلاق دے بھی دی تو تب بھی وہ جرم تو پہلے ہوا تھا تو اس کیس میں اس کو سزا ہو سکتی ہے بے شک وہ بات طلاق بھی دے دے جبکہ زبانی طلاق والا بھی اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ جب اس نے شادی کی تو اس سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو زبانی طلاق دے دی تھی گواہوں کو پیش کر کے تو اس نے ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی وہ طلاق دے چکا تھا اب اگر کسی شخص نے یونین کانسل میں درخواست دی کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ یا تو منظور ہوگی یا خارج کر دی جائے گی تو دونوں صورتوں میں اگر منظور ہو جاتی ہے تو بیوی کے پاس اختیار ہے کہ وہ کلیکٹر کے پاس جا کے رویجن پیٹیشن دائر کر سکتی ہے اسی طریقے سے اگر وہ خارج ہو جاتی ہے یونین کانسل انکار کر دیتی ہے کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت وہ نہیں دیتی تو مرد کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کلیکٹر کے پاس جا کے رویجن فائل کر سکتا ہے اس کے بعد جو کلیکٹر کا فیصلہ آئے گا تو مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت وہ فیصلہ فائنل تصور ہوگا چاہے وہ مرد کے حق میں آتا ہے یا بیوی کے حق میں اس کے بعد کوئی مزید اپیل نہیں ہو سکتی لیکن یہاں پر پھر ایک آپشن اویلیبل ہوتا ہے ایک ریمیڈی اور اویلیبل ہوتی ہے دونوں کے پاس کہ جس کے خلاف بھی ڈسین آیا ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کے ریٹ پیٹیشن دائر کا سکتا ہے تو اگریوڈ پرسن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آگے ریٹ پیٹیشن دائر کا دیکھ تو یہاں یہ تھی آج کی ویڈیو کہ یونین کانسل سے کس طریقے سے اجازت لیں گے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں اور اس کا مکمل پروسیجر کیا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس لیے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنے دعا میں یاد دکھے گا فی امان اللہ